بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ 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 علیہ توکل تو وہوہ رب اللہ شلوسیم گلوبل گروت گروز کی طرف سے میں ہوں قدیر احمد رانہ اور آج ہمارا ایک سوال و جواب کا سیشن ہے محترم جناب سلمان عبد میون صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تو بہت شکریہ سارا السلام علیکم کچھ سوال آئے ہیں ویڈس اپ کے اوپر اور کچھ ای میلز آئی ہیں تو ون بائی ون میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تو آپ پلیز ان کا آنسر کرتے جائیے گا تو سب سے پہلا جو سوال نبیل صاحب ہے انہوں نے ایک سوال پوچھا وہ کہتے ہیں جی بیوہ عورت دوسری شادی کرے تو کیا پہلے شوہر کی وراثت سے محروم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی رن صاحب یہ نا ایک عام کنسپٹ چلتا ہے معاشر میں نا کچھ عورتیں بچاری ان کا شوہر فوت ہو جاتا ہے وہ بعض دفعہ ان کو قانون کا علم نہیں ہوتا تو وہ دوسری شادی نہیں کرتی گئی ان سے پوچھے کہ آپ دوسری شادی کیوں نہیں کرتی وہ کہتی نہیں جی وہ مجھے پھر پہلے جو میرے فوت شدہ شوہر ہیں ان سے جو میری وراثت ہے وہ مجھے نہیں ملے گی میرے پاس بھی کئی اس طرح کے کیس آئے جو فوت بندہ جب فوت ہوتا ہے اس وقت اس کے جو ورساں ہیں وہ اس وقت ساری پراپرٹی جو ان کی حصے میں آتی اس کے اونر بن جاتے ہیں پراپرٹی کسی بھی موویبل ہو یا ایموویبل ہو اس کے اونر بن جاتے ہیں تو کوئی عورت جب وہ بیوہ ہوئی ہے اس کو جو اس کا حصہ ملا وہ اسی کا ہے وہ دوبارہ شادی کرے نہ کرے اس کے وہ جو پہلے شوہر سے جو اس کی وراثت آئی ہے اس کو کوئی نہیں چین سکتا اس سے عام طور پر معاشرے میں جو ہے نا وہ دیتے نہیں عورت کو تنگ کرتے ہیں بہت سے آپ عدالتوں میں جائیں تو اس طرح کیس حساب کو ملتے ہیں تو وہ حصہ اس کو شریعت نے دیا اللہ نے دیا ہے اور ہمارے پاکستان کے اب قانون بھی یہی ہے یہ قانون میں حصہ ملا تو اس کو وہ شادی کرے چاہے نہ کرے وہ اسی کا ہے اس سے وہ محرون نہیں ہوئی ماشاءاللہ جی مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اگر مزید آپ کو سمجھ نہ تو آپ دوبارہ بھی سوال کر سکتے ہیں تو سر یہ اگلا جو سوال ہے وہ کراچی سے ہے اور یہ نبیلہ بی بی ہیں یہ پوچھتی ہیں کہ اگر بیوہ کے پیٹ میں بچہ ہو تو پھر کیا ہوگا اس میں ایک بندہ فوت ہوا اس کی جو بیوہ ہیں اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے لیے جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا انذار کیا جائے کیونکہ پیٹ میں اب یہ تو کسی کو نہیں معلوم وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے بیٹی ہوگی تو وراست کم ملے گی بیٹا ہوگا تو وراست زیادہ ملے گی اور اگر اولاد پہلے ہے ہی نہیں ہے اگر بیٹی ہوئی تو باقی وراست ہاں میں تو پراپٹی چلی جائے گی اگر بیٹا ہے تو کہیں بھی نہیں جائے گی کیونکہ وہ کافی پیچھی دیں ہیں اس میں ہیں تو اس لیے جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک انذار کیا جائے گا بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر وراست تقسیم کی جائے گی اور تصور ہوئی یہی کیا جائے گا کہ جب وہ بندہ فوت ہوا تھا اس وقت جو جو وارث تھے وہ ہی وارث سمجھے جائیں گے آج کل جدید دور ہے اگر اولٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جائے گے پیٹ میں جو ہے بچہ ہے وہ بیٹا ہے اور کنفرم ہو جائے پھر اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک اندازہ ہی رہے گا صحیح تو اس وقت ہی ہے جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ سینیریو کیا بنتا ہے اس کے بعد وہ وراست پھر تقسیم ہوگی ماشاءاللہ یہ ہماری بہن کو ایک مکمل اس کا جواب مل گیا ہوگا راولپنڈی سے پوچھا ہے تو یہ ٹراس جنڈر ہے راولپنڈی سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو مخنص ہے کو وراست ملے گی یا نہیں ملے گی اس میں نا مختلف کچھ رائے پائی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کو لڑکی والا حصہ ملے گا کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو لڑکے والا حصہ ملے گا اور جو اس میں مضبوط رائے وہ یہ ہے کہ اس کا پہلے لڑکے کے طور پر حصہ نکالا جائے پھر اس کا لڑکی کے طور پر حصہ نکالا جائے دونوں کو جمع کر کے اس کی ایوریج نکال لی جائے وہ اس کو دیا جائے حصہ تو ملے گا وراست میں کیونکہ پیدا ہوا ہے وہ تو ٹراس جنڈر کو وراست میں پورا حصہ ملے گا سار اس سے اگلا جو question ہے یہ گجرم والا سے آیا نوید بات صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی فوت ہونے والے کی الاد نہیں ہے ماں باپ بھی نہیں ہے دو بھائی ہیں بتیجے ہیں اب کیا ہوگا اس میں جو اس میں وہی فارمولہ یعنی کہ چلے گا جب قریب والا رشتہ دار دور والے کو محروم کر دیا اگر فوت ہونے والا اس کی اولاد نہیں ہیں اور اس کا والا صاحب بھی نہیں ہے والدین بھی نہیں ہیں تو پھر اس کے بھائی موجود ہیں بھائی بھی موجود ہیں اور بتیجے بھی موجود ہیں تو بھائی کیونکہ قریب ہیں بھائیوں کو براست ملے گی جو بتیجے ہیں وہ محروم ہو جائیں گے بتیجوں کو براست نہیں ملے گی جی ماشاءاللہ جی سر یہ دوبارہ گجران والا سے سوال آئے یہ کہتے ہیں کہ جو سنی اور شیعہ کی وراست ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے کوئی قانون میں فرق ہے یا کیا اس میں تھوڑا تقریب اس میں تھوڑا سا فرق ہے جو سنی جو ہم نے سارا یہ بیان کیا جو آپ کو وراستی قانون پر ہم نے بات کی یہ سارا سنی تھوٹ کے مطابق ہے فیقہ جعفریہ کے مطابق جو شیعت ہے ان کی تقسیم تھوڑی سی مختلف ہے ان کا یہ تھوڑا سا مختلف ہے جو اہل تشیع ہیں وہ وراستی کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وراست کے تین طبقات ہیں جو پہلا طبقہ ہے اس میں والدین ہیں میاں بیوی ہیں اولاد ہیں یہ پہلا طبقہ ہے جو دوسرا طبقہ ہے اس میں بہن بھائی ہیں دادا ہے نانا ہے یہ دوسرا طبقہ ہے تیسر طبقے میں چچا پھپو یہ تیسر طبقہ ہے تو انہوں نے اس کو بڑا سادہ انداز میں رکھا ہوا ہے پہلے طبقے کی موجودگی میں دوسرا طبقہ محروم ہے اگر پہلا طبقہ جو ہے جس میں والدین ہیں میاں بیوی ہیں بچے ہیں اگر یہ موجود ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے پھر وراست دوسرے طبقے میں جائی ہے اور اگر دوسرے طبقے میں بھی کوئی موجود نہیں ہے پھر وراست تیسر طبقے میں جائی ہے جس طرح میں ایک چھوٹی سے مثال سے آپ کو سمجھاؤں کوئی بندہ فوت ہوا اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیوی ہے سنی تھوٹ کے مطابق بیوی کو ایک بٹا آٹھ ملے گا بیٹی کو ایک بٹا دو ملے گا باقی جو ترکہ بچے کا وہ آسا بات میں چلا جائے گا ریزی ڈیوریز میں چلا جائے گا شیعت کے مطابق بیوی کو اس کا حصہ ملے گا اس کے بعد جو بچے کا وہ بیٹی کو مل جائے گا وہ آگے نہیں تقسیم ہوگا تو اس میں نا بہت سے ایک کیس ہمارے پاس آیا اس طرح کے وہ ایک بندہ فوت ہوا تو وہ ان کا تعلق جو ہے وہ اہلِ تشی فیملی سے تھا بیٹییں ہی تھی اور نرینہ اولاد نہیں تھی تو وہ جب فوت ہو گئے انہوں نے جو ہے ان کی بیوی جو ہے وہ سننی تھی لیکن جب فوت ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو اہلِ تشی ہیں ہم تو فیقہ جعفری کوئی مانتے ہیں کیونکہ اس کے مطابق ان کی بیٹیوں سارا حصہ ملنا تھا باقی نہیں جانا تھا بھائیوں تو ان کے بھائیوں نے کیس کر دیا یہ ہماری جو اس میں تو ہمیں بھی براست ملتی ہے کیونکہ ہماری جو بھابی ہیں یہ تو اہلِ سنن سے تعلق رکھتی ہیں ان کے مطابق تو بیٹی کو آدھا حصہ ملنے بعد باقی ہمیں ملے گا تو اس میں فرق ہے یعنی کہ اہلِ تشی کے مطابق تین طبقات ہیں پہلا طبق میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو وہ آگے جائے گا دوسرے میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا پھر تیسے گجرام والا سے ایک question تھا سنی اور شیعہ کی براست میں کیا فرق ہے کوئی تو وہ ہم نے explain کر دیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے اوپر ہم بالکل کوئی comment نہیں کر رہے ہم آپ کو ایک commentary کر کے آپ کو ایک عام فہم زبان میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ سنی سیکٹ میں جاتے ہیں تو کس طرح آپ براست کو تقسیم کریں گے اگر آپ شیعہ سیکٹ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کس طرح براست کو تقسیم کریں گے سر یہ لاہور سے سوال ہے یہ پوچھتے ہیں کہ ورسہ کے نام revenue record میں بطور مالک نام درج ہونے سے پہلے کیا وارث اپنی property بیج سکتے ہیں confusion ہوتی ان کو کہ کیا براست جب تک کاغذوں میں منتقل نہیں ہوگی اس وقت تک ان کو اختیار کم ملے گا اس میں جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے جب جیسے ہی بندہ فوت ہوتا ہے اسی لمحے براستہ اس کی تمام property کے مالک بن جاتے ہیں جی ایک بندہ پانچ تاریخ کو فوت ہوا جی اب جو آگے movable property ہے یا immovable property ہے اس کو جو منتقل کروانے کا یہ process ایک فارمیلٹی ہے جی جس طرح ہمارا revenue record ہے نادرہ کا record ہے یا societyوں میں وہ یا کوئی گاڑی بغیرہ ہے یا بنکوں میں پیسہ ہے تو اس کا ایک procedure کے تحت وہ نام کیا جاتا ہے تمام مورا ساغ لیکن وہ ایک فارمیلٹی ہے لیکن جو اختیارات ہیں وہ اسی وقت سب کو حاصل ہو جاتے ہیں ایک بندہ پانچ تاریخ کو فوت ہوا اس کے بیٹے بیٹین جو بھی ہیں وہ اسی وقت اپنے اپنے حصے کے مالک بن گئے اب وہ چاہیں تو وہ صبح ہی بیچ منیومن نام درج ہوگا اس وقت پھر اس میں فارمیلٹی ہے وہ بھی پوری کر لیں گے آگے نام کرانے کے لیکن مالک اسی وقت بندہ بن جاتا ہے جب ایش رو فوت ہوتا ہے اسی وقت وہ سب مالک بن جاتا ہے جب چاہیں وہ بیچ نہیں جو ریونیو ریکارڈ میں اندراج ہونا یہ تو ایک فارمیلٹی ہے سر اس سے آگے ایک question ہے یہ بہت important question ہے میں نے اس کو خود بھی انڈ پہ اسی لئے رکھا تھا کہ ایک خاتون ہے اکارہ سے وہ کہتی ہیں کہ میں جب چھوٹی تھی تو میرے گھر والوں نے property جو ہے وہ نام لگوا لی تھی اب جب کہ وہ خاتون جو ہے اس کے بچے ہیں اور اس کا شوہر نہیں ہے اور وہ بہت ایک financial crisis میں ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ جو property لی گئی ہے اس سے وہ کسی طرح وہ واپس لے سکے تاں کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکے اس میں پہلے تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کی وراست تقسیم ہوئی تھی اس کی بہن ہے اس کو اس کا بطور وارث اندراج ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا وارث اندراج ہوا تھا تو انہوں نے اگر گفت کر دی اور اپنی رضا مندی سے گفت کی پھر تو وہ واپس نہیں لے سکتی ہاں اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو گفت ہوئی وہ کسی pressure کی وجہ سے کی یا انہوں نے دھوکہ دہی سے کی یا انہوں نے fraud کی یا ان کے ساتھ اس صورت میں وہ گفت کو challenge کر سکتی ہے civil court میں کہ یہ جو گفت ڈیڈ ہے یہ مجھ سے دھوکہ دہی سے کروائی گئی یا مجھے ڈرا دھمکا کے مجھ سے یہ کروائی گئی اور اس میں جو ہے نا وہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے تو وہ پھر اس کو cancellation کے دعوے میں جائے گی وہ civil court کو اختیار حاصل ہے civil court اس میں پورا case دیکھے گی evidence record ہوں گی اس کے بعد ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو gift ڈیڈ ہے وہ دھوکہ دہی سے ہی کی کروائی گئی تھی اگر ثابت ہو جاتا ہے تو civil court اختیار حاصل ہے اس کو null and why declare کر دے gift ڈیڈ کو پھر اس کے بعد اس کو حصہ مل جائے گا صرف اس کے کہنے سے وہ نہیں ملے گا ہاں اگر وہ وراسط سے اسے محروم رکھا گیا تھا اس وقت پھر بھی اس نے عدالت میں آگے بتانا تھا میں بھی وارش تھی مجھے محروم کر دیا جی جی تو یہاں کیونکہ اس نے gift ڈیڈ وہ کہتی ہے کہ اس میں دھوکہ ہوا تو وہ civil court میں دعویٰ کرے گی ہاں جی تو ناظرین آج تک کے یہی سوالات تھے جن کو ماشاءاللہ سلمان عبد محنص صاحب نے بڑی اچھی طرح عام فہم زبان میں آپ کو explain کیا آپ کے لیے صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ یہ جو ہمارے اپیسوڈز ہیں جن میں ہم قانونی معاملات کے اوپر بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں اور بڑا جو ایک عام فہم زبان ہے اس میں بات کر رہے ہیں تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور جانے سے پہلے جو ہے وہ آپ ہمارا جو global growth گروہ چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں مزید جو قانونی معاملات ہیں ان میں آپ کو help ہو سکے اور آپ ان کو سمجھ سکے